مجھے آئی صاحب تو اس کو خاص طور پر باتے تھے کہ گھر میں ہے حدیث میں آتا ہے گھر میں جو سلام کر کے داخل ہو کتاب میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وافر رزق کا فیصلہ کر دیتے ایک حدیث میں ہے کہ جب تم گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو ہو یا نہ ہو سلام کرو تو اگر کوئی ہے تو سلام کا جواب دے گا نہیں ہے تو تمہارا سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے سلام کر کے گھر میں داخل ہو اٹھو اور رزق اسے کہتے تھے انسانی بدن کی ہر ضرورت کا نام رزق ہے ہم نے سمجھا صرف کھانا روٹی چاول سال پانی یہ رزق ہے اس کو سردی گرمی کے اعتبار سے کپڑے چاہیے رزق ہے اسے رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے وہ رزق ہے اسے ادھر سے ادھر جانے کے لیے ایک سواری چاہیے وہ رزق ہے یہ مرد ہے اس کے اپنے بدن کی بعض فطری ضرورت ہے اس کے لیے ایک نیک سالے بیوی چاہیے بیوی رزق ہے یہ عورت ہے اس کو ایک نیک سالے مرد خوابن چاہیے وہ رزق ہے یہ میاں بیوی بن گئے ان کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اولاد چاہیے اولاد بھی رزق ہے اور کہتے ہیں جی بچیوں کے رشتے نہیں آتے کہ یہ لڑکوں کے کوئی اچھا رشتے ہو جی شاہی ہوگے اولاد نہیں ہے ارے سلام کر کے گھر میں داخل ہو کوئی فرد بگر سلام کے گھر کے چوکٹ کے اندر قدم نہ رکھے پھر دیکھو رشتے کیسے نہیں آتے رشتوں کے برساس برسیں گے لیکن جب رشتے آئیں تو برمین میک نہ نکالو کہ یہ ایسا نہیں ایسا نہیں پھر دیکھو اللہ اولاد کیسے دیتے ہیں اللہ دیتے ہیں اولاد اللہ دیتے ہیں